بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پلاسٹر کی بوٹلوں کے ذریعے خوبصورت فلاور پارٹ بنانے کی بہت سارے طریقے پیش کر چکے ہیں آج ہم آپ کے سامنے سوفٹ ڈرنک کی ڈیڑھ لٹر کی بوٹلز کے ذریعے خوبصورت فلاور پارٹ بنانا سکھیں گے جی ناظرین تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ضرورت ہوگی ہمیں تین عدد جی لٹر کولڈرنک کے بوٹلوں کی اس کے علاوہ جو سامن ہمیں چاہیے وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مختصر سے اس سامن کے ساتھ ہم اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی چند رسیوں کی جن کا سائز ہم آگے چل کر آپ کے شراث شیئر کر دیں گے اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر ہم لے سکتے ہیں اس کے لئے ہم آم پینٹ بھی لے سکتے ہیں اور سپری پینٹ بھی لے سکتے ہیں ہم نے اپنی مرضی کا پینٹ چوز کر لیا ہے ناظرین اکرام اب آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے پہلے تو کٹر کی مدد سے آپ نے ان بوٹلز کے ریپرز اتار لینے ہیں اور ان بوٹلز کو استعمال کے لئے تیار کر لینا ہے تینوں بوٹلز کے ریپرز اتارنے کے بعد یہ آپ کے پاس تیار ہو چکی ہیں اس کے بعد ان پر ریپرز کے نشانات اور معمولی سے کوئی دھول ہو تو وہ ہٹانے کے لئے آپ کسی کپڑے کے ساتھ مٹی کا تیل بھی لگا سکتے ہیں اور تینر بھی لگا کے اسے صاف کر سکتے ہیں تاکہ ان پر سے جو نشانات ہیں ریپرز کے وہ بھی ختم ہو جائیں یا کسی قسم کی مٹی لگی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے ناظرین اکرام اس کے بعد ہم اپنے اگلے سٹیپ کا آغاز کریں گے ہمارے پاس جو بوٹلیں ہیں ان میں سے ایک بوٹل مختلف کلر کی ہے باقی ہم نے پینٹ تو کرنا ہے آپ آغاز میں ہی تینوں سفید بوٹلیں بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں اپنی مرضی کا کلر کر سکتے ہیں تو ناظرین آگے چلتے ہیں ہمیں ان بوٹل کے ایک حصے کو کاٹنا ہوگا ہمیں کس حصے کو کاٹنا ہے اس کے لیے درہا توجہ سے ہمیں نشان لگانے ہوں گے بوٹل کے جن ابرے ہوئے حصوں کی اس وقت نشان دی ہی کی جا رہی ہے یہ اس حوالے سے بہت عام ہے کیونکہ ان پر نشان لگا کر ہم اسی ترتیب کے ساتھ سارے بوٹل کو برابر کاٹیں گے اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو ایک نشان چھوڑ کر اوپر ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے اس کے لیے آپ کسی مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اوپر اس کے موں کی طرف سے ہم دو نشان چھوڑ کے اس کو مارک کریں گے یہ دونوں نشانات ایک سکیل کے ذریعے ہم ان کو ملا لیں گے اور وہاں سے ہم کاٹیں گے دوسری طرف ہم یہ کریں گے کہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہم اس کا گیپ رکھنے کے بعد اسے ایک اور نشان لگائیں گے اور اسی طرح نیچے پیندے کی طرف بھی ہم ڈیڑھ ان کے فاصلے پر ایک نشان لگا لیں گے اور اس نشان لگانے کے بعد ہم پھر لائنز لگانے کے بعد اسے برابر حصے میں کاٹیں گے اگر آپ کا بہت اچھا ایڈیا ہے تو آپ بغیر یہ کام کیے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مکمل طور پر ناپ تول کے ساتھ ان نشانات کو لگائیں سکیل کے ساتھ یہ لائنز کھینچیں اور اس کے بعد کاٹیں تاکہ برابر کاٹا جا سکے ناظرین اکرام ہم نے کوشش تو کی ہے کہ ویڈیو میں پروپر طریقے سے آپ کو ساری چیزیں دکھائی جا سکیں تاہم اگر کہیں سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت ضرور کریں گے تو یہ نشانات کا سلسلہ مکمل ہو چکے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم اپنی سہولت کے مطابق کٹر یا کینچی کا استعمال کرتے ہوئے ان نشانات کے اوپر سے اس بوتل کو کٹ لیں گے یہ ہمارے فلاور پارٹ کا اوپر کا حصہ آپ کے علی جی کے تیار ہو رہا ہے ہم نے کٹر کے ذریعے اسے کٹنا شروع کیا ہے اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ کو اسے کٹنا ہوگا تاکہ برابر لائنز کے اوپر سے ہی کٹے اور بوتل کٹنے کے بعد خوبصورت لگے اچھی لگے ہم نے اس کے لئے کٹر کا استعمال کیا ہے اور آپ ایک کینچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے یا آسان لگے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں بس احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ ہم اس پیس کو کٹ رہے ہیں وہ مکمل پیمائش کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ کٹ جائے تاکہ یہ حصہ خوبصورت لگے اور جب یہ مکمل پاٹ کی صورت میں آئے تو اس وقت یہ بہترین نظر آئے جی تو ہم نے اس کا کچھ حصہ کٹر سے کٹنے کے بعد آپ کینچی کا استعمال کیا ہے اور بکے اسے کو اس کے ذریعے کٹ رہے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کا وقت ہے اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ضرور اپنے گھر میں ان کو ٹرائی کریں اور یہ آپ کے لئے ایک بہترین مصرف بھی آپ کے وقت کا ہے اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اس میں پھولوں کو گائیں اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اب کٹنے کے بعد فینشنگ کی ضرورت ہے تو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر لیں اور اگر آپ نے صاف کاٹ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے وگرنہ اسی طرح سے آپ اسے کلیر کر لیں اور فینشنگ کر لیں تاکہ یہ مکمل طور پر اچھی طریقے سے تیار ہو جائے تینوں بوتلوں کو ہم نے اسی انداز سے ناظرین اکرام تیار کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے مرلے کی طرف جائیں گے تو یہ ایک بوتل ہماری مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری بوتل کے طرف جائیں گے اور پھر تینوں بوتلوں کو اس انداز میں کاٹ کر ہم تیار کر لیں گے جی ناظرین تو اب ہم نے تینوں بوتل کو باری باری کاٹ لیا ہے اور اس پروسس کے لیے انہیں تیار کر لیا ہے تو وقت کی بجت کے لیے ہم نے آپ کو صرف ایک بوتل کاٹنے کا اور تیار کرنے کا طریقہ بتایا باقی کو اسی انداز میں آپ تیار کر لیں گے یہ تین بوتلیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جی ناظرین تو اب ہم نے اپنی مرضی کا سپری لے لیا ہے اور آپ اس سپری پینٹ کو کسی بھی کلر کا چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو پسند آئے اور ہمیں یہ کلر زیادہ بہتر لگے اس لیے ان کو چوز کرتے ہوئے ہم نے کلر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک پوتل ہماری تیار ہو چکی ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت کلر یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ اس کی جگہ دوسرا پینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑا تردد ہے اور تھوڑا سستہ ضرور ہے وہ لیکن اس میں تردد زیادہ ہے تو یہ سکارلٹ جو ہے یہ کلر تھا اب ہم نے دوسرا کلر جو کرنا ہے دوسری بوٹل کو مشن براؤن کے نام سے ہے یہ دوسرا کلر بھی کر لیں تو میں بتا رہا تھا کہ جو سپری یہ پینٹ ہے اس میں آسانی یہ ہے کہ یہ آپ کے وقت کو بچاتا ہے آپ کے لئے آسان ہوتا ہے تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں اور معمولی سا فرق ہے دوسرے پینٹ سے تو اس میں تردد بہرحال کم ہے تھوڑا سا یہ دوسرے کے نسبت معمولی سا مہنگا ہے لیکن اس میں تقریبا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ پانچ سے چھ بوٹلیں یہ تیار ہو جاتی ہیں اب ہم نے ناظرین اکرام جو تیسری بوٹل تھی جس کو ہم نے پینٹ کرنے کے بجائے اسی طرح چھوڑتے ہوئے اس پر ڈاٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو ڈاٹس جو ہے وہ بھی کسی کلر کے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ہم نے سفید کلر کے ڈاٹس جو ہے وہ لگانے ہیں آپ کو جو بہتر لگیں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں ویسے ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جو وائٹ کلر کے ڈاٹس ہیں وہ زیادہ بہتر لگتے ہیں مختلف کلرز پر تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں میرا خیال آپ کو بھی اچھے لگیں گے تو یہ جو بوٹل تھی ہماری اس گرین بوٹل کو ہم نے اسی انداز میں رہنے دیا کوئی کلر نہیں کیا اس پر اور صرف ڈاٹس جو ہے وہ اس پر وائٹ کلر کے ہم لگا رہے ہیں لیجیے ناظرین تقریباً اس پوری بوٹل کو ڈاٹس لگ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ریڈ کلر کی بوٹل کو لے کر اس پر بھی وائٹ ڈاٹس لگانے شروع کیے ہیں اور اگین وہی بات کہ آپ اپنی مرضی سے کلر بھی چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پینٹ کر سکتے ہیں اور ڈاٹس بھی کسی بھی کلر کے چوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ چھوٹی برش کا استعمال کریں اور تاکہ آپ کے جو ڈاٹس ہیں وہ ایک پراپر سائز کے اور مناسب سائز کے لگ سکیں ناظرین اکرام جو پینٹ ہے اس کے لیے ڈاٹس کے لیے وہ بھی آپ چھوٹی بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ خاصے عرصے کے لیے آپ کے لیے کافی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی جو بوٹل ہے کسی بھی کلر کے ساتھ جب آپ سفید کا کمبینیشن کر رہے ہیں تو بڑا خوبصورت وہ دیکھنے میں نظر آئے گا ہماری یہ دوسری بوٹل بھی تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے براؤن کلر کیا تھا اس کی بوٹل کو بھی ہم اسی سفید ڈاٹس کے ساتھ تیار کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے اگلے سٹپ کی طرف بڑھیں گے لیجئے ہماری تینوں بوٹل تیار ہو چکی ہیں اور اب ہم اگلے سٹپ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو سکیل کی ضرورت پڑے گی اور جہاں سے آپ نے بوٹل کو کٹا ہے بلکل اس کے سنٹر سے دونوں طرف آپ نشان لگا لیجئے یہ نشان بہت امپورٹنٹ ہوگا چونکہ یہاں سے ہم نے اپنی رسی کو گزارنا ہوگا یہ نشانات لگانے کے بعد آپ بہتر ہے کہ تینوں بوٹل پر ایک ہی دفعہ نشان لگا لیجئے تاکہ سکیل کا جو استعمال ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو جائے اور نشان لگانے کے لئے آپ بہتر ہے کہ مارکر کا استعمال کریں اور چھوٹے مارکر کے بجائے بڑے مارکر کا استعمال کریں پرمنٹ ہو یا بورڈ مارکر کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نشانات لگانے کے بعد اب آپ اسے برابری پر بالکل سراخ کریں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم نے رسی کو پاس کرنا ہے ناظرین اکرامی سے پہلے جو ہم نے نشان لگائے ہیں وہ کٹی سائٹ سے نشان لگائے ہیں اس کے بالکل اپوزی جو دوسری سائٹ ہے بوٹل کی وہاں بھی آپ نشان لگا لیجئے وہاں سے بھی ہم نے اسی طرح سراخ کر کے رسی کو پاس کرنا ہے احتیاط کے طور پر بہتر ہے کہ آپ سکیل کا استعمال کر کے بالکل برابر دونوں ڈوٹس لگائیں تاکہ سراخ جو ہے وہ برابر لگ سکیں اور رسی جو ہے وہ اچھی لگے اور برابر انداز میں بیلنس انداز میں آپ کا فلاور پورٹ تیار ہو جائے اور مزید احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے وہ پراپر لیس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور ان ڈوٹس کو بالکل برابر لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں بہرحال اب ہم ان کو سراخ کرتے ہیں یہاں پر جہاں پر ہم نے ڈوٹس لگائے تھے اور ان سراخوں سے پھر ہم رسی پاس کریں گے تو مناسب سائز کے اپنی رسی کے مطابق جو ہے وہ آپ سراخ لگا سکتے ہیں ہم نے جو ڈوری استعمال کی ہے یہ تقریباً پہلے بھی ہم دو تین ویڈیوز میں استعمال کر چکے ہیں اگین ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنی چوائس کی رسی یا ڈوری استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بہرحال ہم نے اس کپڑے کی نسبتاً ڈوری کو بہتر محسوس کیا ہے اور یہ کافی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور استعمال میں بھی آسان ہے ناظرین اکرام دو سراخ ایک سائٹ پہ اور دو دوسرے سائٹ پہ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سراخ بھی درمیان میں کر رہے ہیں اور یہ سراخ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ پانی کے نکاسی کے لیے ہیں جب ہم پودوں کو پانی دیں گے تو وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں اسی انداز میں ہم نے دونوں جو باقی بوٹل ہیں ان کو بھی سراخ کر لیے نشانات اسی انداز میں لگانے کے بعد احتیاط کے ساتھ اور ان کو بھی اس پروسس کے لیے ہم نے تیار کر لیا ہے تو تینوں جو ہماری بوٹل ہیں ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں گے اور لنک کرنے کے بعد ایک تین بوٹلوں پر مشتمل ایک سیٹ بنے گا ہمارا پورا کا پورا جو فلاور پوٹ ہوگا تو بڑا اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں تو یہ اس کو بھی ہم ساتھ ستھ سراخ باقی بوٹلوں کو بھی کر رہے ہیں پانی کے نکاسی کے حوالے سے اب ناظرین اکرام یہ ہماری جو تیسری بوٹل ہے اس کو بھی اسی انداز میں ہم نے تیار کر لیا ہے ڈوٹس کو بھی بہت احتیاط سے لگانا ہے اور سراخ کرنے کے بعد ایک پرتبہ پھر آپ نے اندازے سے یا پیمائش کے ساتھ چک کر لینا ہے کہ آپ کے جو رسی کے لیے بنائے گئے سراخ ہیں وہ بلکل برابر ہیں اور ایک سید میں لگے ہوئے اور اس تیسری بوٹل کو بھی ہم نے اسی طرح سے پانی کے نکاسی کے حوالے سے سراخ کر لیا اور اسے تیار کر لیا اب ہماری تیموں خوبصورت بوٹلیں تیار ہیں اب ہم نے ان میں سے ڈوری گزارنی ہے سب سے پہلے اس کے لیے چوز کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں جتنا آپ زیادہ لٹکانا چاہتے ہیں اس لحاظ سے بہرحال ہمارا خیال ہے کہ تقریباً دو فوٹ اگر یہ رسی ہے ڈیرھ سے دو فوٹ تو یہ مناسب ہوگی آپ اپنی مرضی سے اس کے لمبائی کو چینج کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اس میں سے گزارا اور گرا لگا لی اندر کی طرف تاکہ یہ باہر نہ نکلے اسی طرح اس لمبی رسی کو ہم نے دوسری طرف سے بھی مو والی سائٹ سے بھی گزارا اور پھر گرا لگا لی اور یہ گرا اندر کی طرف رہے گی اور یہ خاصی مضبوط ہوتی ہے اور بوتل کو گرنے سے نکلنے سے اس میں سے روک دیتی ہے تو یہ اپنی آسانی کے اور مرضی کے مطابق آپ اس گراہ کو لگا سکتے ہیں اور یہ اندر کی طرف بوتل کے آپ اسے اس کے بعد کر دیں گے تو اب یہ جو ہے وہ بڑی رسی جو ہے جسے آپ نے لٹکانا ہے اس کو کسی بھی حق کے ساتھ یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم باقی دو بوتلوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ ہم جو کٹی ہوئی سائڈ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پر جو سراخ ہم نے کیے تھے اب ان سراخوں کو ہم استعمال کریں گے اور یہاں سے ہم نے چھوٹا پیس رسی کا گزارنا ہے تقریباً آدھا فٹ کے قریب یہ پیس ہے اور اگین آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ بوتلوں کے درمیان گیپ رکھنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے آپ اس رسی کو چوز کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی تھی دوری ہم نے تقریباً آدھا فٹ کی ایک سائٹ سے بھی گزار لی ہے اور اس کو اندر کی سائٹ سے گرہ لگا لی ہے تاکہ محفوظ رہے اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی ہم یہی چھوٹی دوری پاس کریں گے اور اس کو پاس کرنے کے بعد ہم اندر کی طرف گرہ لگا لیں گے اور اسے جو ہے وہ باندھیں گے احتیاطاً ویسے اس میں ہم نے پہلے باہر بھی گرہ لگا دی تاکہ یہ دوسری طرف سے نکل نہ جائے لیکن یہ گرہ آرزی ہے اس کو ہم بعد میں کھول لیں گے اندر کی طرف جو ہم ابھی گرہ لگائیں گے وہ ایک پرمنٹ گرہ ہوگی اور وہ ہمیں جو ہے وہ مستقل طور پر یہاں اس بوتل کو وہ آپس میں اٹیچ اکھنے کے لیے یہ ہیلپ اوٹ کرے گی تو یہ اندر کی طرف والی ہم گرہ لگا رہے ہیں اور اب یہ گرہ لگ چکی ہے تو اب ناظرین اکرام یہ جو بوتل ہے اس کے ساتھ ہم دوسری بوتل اٹیچ کرنے کے لیے یہ چھوٹی رسی اب ہم استعمال کریں گے تو آپ ترتیب کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے اگلی بوتل جو ہے چوز کی وہ گرین کلرز والی ہے اب جو گرہ آرزی طور پر ہم نے باہر کی طرف لگائی تھی اس کو ہم کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس سبز بوتل کو جوڑ رہے ہیں اگین وہی پروسس ہے اندر کی طرف آپ گرہ لگائیں گے اور لگانے کے بعد آپ اسے بند کر دیں گے تو یہ سبز بوتل ایک سیٹ سے اٹیچ ہو گئی اسی طرح دوسری سائٹ پیس کے جو پہندے والا سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی آپ ڈوری ڈال کے یہی چھوٹی ڈوری اور اسے باندھ دیں گے تو بڑا آسان سا پروسس ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ آنے والا ہے آپ بڑی حرام سے اسے پرفارم کر سکتے ہیں تو اس گرہ کو اندر کی طرف آپ نے لگا لینا ہے اور یہ گرہ جو ہے وہ کتنی ہو ایک بار لگانی ہے دو بار یہ آپ اپنی آسانی کے مطابق دیکھ سکتے ہیں تو ہماری گرہ ایک بار بھی کافی ہے جو ہماری رسی کی موٹائی ہے اس کے لحاظ سے اب ناظرین اکرام ہم ایک بار پھر رسی کا چھوٹا پیس لے رہے ہیں تیسری بوتل اٹیج کرنے کے لیے پھر اگین وہی بات ہے کہ ہم اس میں ویسے دونوں طرح سے گرہ لگا رہے ہیں لیکن باہر والی گرہ آرزی ہے اندر کی جو گرہ ہوگی وہ پرمنٹ ہوگی یہ جو اس وقت ہم لگا رہے ہیں اور یہ ہم نے اندر کی طرف لگا دی ہے دوسری طرح کی جو گرہ ہوگی وہ ہم اگلی بوتل اٹیج کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ جو سائٹ ہوگی اور یہی کام جو ہے وہ ہم پہندے والی سائٹ پہ کرنے لگے ہیں اور پہندے والی سائٹ پہ بھی ہم نے اس رسی کو ڈال کے اور فیلال آردی طور پر باہر کی طرف گرہ لگائی ہے تاکہ یہ گزر نہ جائے یہاں سے دوسری طرف چلی نہ جائے لیکن بہرحال یہ آردی ہوگی اسے ہم بعد میں کھول لیں گے اور یہ لیجئے ہم نے پہندے والی سائٹ سے بھی جو ڈوری ہے وہ اس میں ڈال لی ہے اور اب ہم اس کو اندر کی طرف گرہ لگائیں گے اور مستقل طور پر وہ گرہ لگے گی اور اس طرح سے یہ جو تیسری بوتل ہے ہماری اس کو لگنے کے لیے ایک طرح سے تیاری ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے ساتھ تیسری بوتل بھی اٹیج کر رہے ہیں بہت سمپل سا ہے پروسس اور آپ بہت آسانی آئی ہوپ کی آپ اسے سمجھ رہے ہیں یہ جو آرزی گرہ ہم نے لگائی تھی دوسری بوتل کے ساتھ یہ وہ گرہ ہے ہم اسے کھول رہے ہیں اور اسے کھول کر بوتل نمبر تھری اس کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں تو بوتل نمبر تھری جو ہے یہ ہماری سب سے نیچے ہوگی اور اس کی جو گرہ اب ہم لگا رہے ہیں یہ فائنل ہوگی اس کے ساتھ ہم مسید کسی رسی کو اب نہیں جوڑیں گے چونکہ تینوں بوتلوں کا سیٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں بوتلوں کی تعداد کو بھی چینج کر سکتے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور ایک مناسب گروپ ہے تین بوتلوں کا تو میرا خیال ہے اسے آپ ٹرائی کریں تو یہ بڑا اچھا لگی گا تو ناظرین اکرام ہماری جو تیسری بوتل ہے وہ اس کی بھی ہم اس کے ساتھ اٹیجمنٹ مکمل کر رہے ہیں پیندے والی سائٹ سے ہم اسے باندھ رہے ہیں اور تھوڑی سی مشکل بھی کبھی کبھی بار آپ کو پیش آتی ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ اس سراغ کو آپ بہت آسانی چینج کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اور اپنی ڈوری کی سائز کے مطابق اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح بہت آسانی یہ گزر جائے گا ناظرین اکرام یہ ہمارا تین بوتل پر مشتمل فلاور پارٹ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بہرحال اس کی خوبصورتی کی تکمیل تو پودے لگنے کے بعد ہوگی تو آغاز کرتے ہیں اس پروسس کا اور مٹی اس کے لیے ہم نے پہلے سے ابو جان نے گھٹھی کر لی تھی اور اس کو خاد ملا کے دیسی خاد ملا کے اور اسے پراپر طریقے سے مٹی کو تیار کر لیا تھا صاف کر لیا تھا اور جو کچھ بقی اصفائی ہے وہ ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا محنت والا کام مٹی گھٹھی کرنا اس کو تیار کرنا یہ ضرور ایک محنت والا کام ہے اور یہ تھوڑا ساپ کوئی کرنا پڑے گا مٹی کو لے کر خاد کہیں بھی آپ کو مل سکتی ہے آج کل ایزیلی مختلف جگوں سے فارمز سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ گاؤں میں نہیں رہتے تو یہ آپ کو مل جائے گی اور اس کو آپ مٹی کے ساتھ ملا کے تیار کر لیں جی ناظرین اکرام تو آپ سمجھئے کہ ہم اپنے فائنل سپس کی طرح بڑھ رہے ہیں اور تینوں جو ہمارے پوٹس ہیں ان میں ہم اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق مٹی ڈال رہے ہیں اور اس کو آپ اس طرح سے تینوں کو تیار کر لیں گے اس مٹی کے ساتھ اور اس کی صفائی جو ہے میں نے پہلے بھی کہا وہ آپ کو تھوڑا سا اتیاط کے ساتھ اچھی طریقے سے کرنی ہوگی تاکہ یہ اس میں جو پتھر ہوں یا باقی کوئی جڑی بوٹیاں وہ اس میں سے نکل جائیں اور اس کے بعد یہ اچھی طرح پودے لگانے کے قابل ہو جائیں تو ناظرین اکرام یہ ہم نے اس میں مٹی ڈال لی ہے اپنی ضرورت کے مطابق اور اب ہم اگلہ سٹپ کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ ہے اس میں پودے لگانا آپ اپنے گھر میں جو باقی جگہوں پہ پودے ہیں وہ بھی نکال کے شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پودے موجود نہیں ہیں تو آپ کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں ہماری قرآن میں چونکہ مختلف جگہوں پہ پودے لگے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایزلی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہم نے ان کو شفٹ کر لیا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہم بڑی آسانی سے پہلے بھی شفٹ کرتے رہے ہیں وہ ایک پھول ہے جس سے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے ہاں گلے دوپیر ہی کہتے ہیں جو کہ دوپیر میں اس پہ پھول کھلتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے شفٹ بھی ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی سے نئے جگہ لگ بھی جاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں آپ باقی بھی پودے یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہم اس میں یوز کر رہے ہیں تو تینوں جو ہماری بوتل ہیں ان میں ہم ڈیفٹر طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور لگا رہے ہیں جی ناظرین تو تقریباً ہمارے جو پودے لگانے کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور اس میں آپ ظاہر ہے جو بوتلوں کے درمیان گیپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پودوں کا چناؤ کریں گے اور جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور جن کا پھیلاؤ بہت زیادہ نہیں ہے وہ آپ اس میں لگانے کوشش کریں گے آخر میں ہم آپ کو ویسے ہمارے کچھ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی ریکوست کی تھی کہ آپ بہتر ہے کہ کوئی یہ آسانی سے ملنے والا فوارہ یا سپری پمپ جو ہے وہ بزار سے لے لیں اور کوئی اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے تو یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ پانی آپ یونی فارملی برابر انداز میں دے سکیں گے تو ناظرین اکرام آپ اس سے پہلے ہمارے گھر میں بنے ہوئے یہ مختلف پوٹس دیکھ سکتے ہیں اور ان میں لگی ہوئے مختلف چیزیں بھی امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ امید ہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہماری مدد کیجئے چینل کے سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک کیجئے انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ